اسرائیل حماس ید کے بیچ رفا میں گھسنا اسرائیلی سینہ کو اب مہنگا پڑتا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف جہاں رفا کے بھیتر اس کے اربو ڈالر کے ہتھیار اور ٹینک تباہ ہو رہے ہیں وہیں دوسری طرف حماس کے لڑاکے اسرائیلی سینہ کے جوانوں کو چنچن کر نشانہ بنا رہے ہیں رفا پر حملے سے پہلے آئی ڈی ایف نے جیسا سوچا تھا گراؤن لیول پر اس کے بلکل الٹا ہو رہا ہے اسرائیل کے رفا میں حملہ کرنے سے پہلے وہاں چودہ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرن لے رکھی تھی لیکن جب اسرائیلی سینہ نے حملہ کیا اس کے بعد ساڑھے چار لاکھ سے آدھک فلسطینی رفا شہر چھوڑ کر چلے گئے اور باقی بچے لوگوں کو اسرائیلی سینہ نے رفا خالی کرنے کا آدیش دیا ہے گھنی آبادی والا رفا آئی ڈی ایف کے لیے ایک ایسا مکڑی کا جال بن گیا ہے جسے بھید پانا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ ایک بار پھر سے رفا کے جبالیا کیمپ علاقے میں اسرائیلی سینہ پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اور اب اسی کڑی میں حماس کی سینہ نشاکھا الکاسم بریگیڈ نے جبالیا میں آئی ڈی ایف پر ایک بہت بڑا اور جٹل حملہ کیا ہے دراصل جبالیا کیمپ میں اسرائیلی سینک تینات تھے اور اسی علاقے میں الکاسم بریگیڈ نے پہلے تو آئی ڈی ایف کے مرکاوہ ٹینگ پر آلیاسی 105 گولے داگے اور اس کے بعد انہی گولوں سے چالک دل کو بھی نشانہ بنایا الکاسم بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے اس حملے میں اس حملے کے علاوہ جبالیا کیمپ کے سکول سٹریٹ پر بھی الکاسم نے ایک امارت توڑا دیا اس بیلڈنگ میں آئی ڈی ایف کے جوان تینات تھے اور جیسے ہی آئی ڈی ایف سینکو نے اس بیلڈنگ سے بھاگنے کی کوشش کی تب ہی الکاسم نے ان کے اوپر ایک اینٹی انفینٹری روڈ ٹائپ ویس فوٹک یعنی کی آئی ڈی بم داگ دیا جس سے آئی ڈی ایف کے جوانوں کو بھاری نقصان ہوا ہے الکاسم کا کہنا ہے کہ حملے میں گھائل اور مرت سینکو کو آئی ڈی ایف ریسکیو کرنے میں کامیاب رہی ہے لیکن اسی دوران آئی ڈی ایف نے ایک اور مرکاوہ ٹینک پر آلیاسین 105 گولے سے حملہ کر دیا اور اسی دوران الکاسم کے لڑاکوں نے شاواز آئی ڈی کو بھی ڈیٹونیٹ کر دیا آپ کو بتا دے کہ پوروی جوالیا میں الکاسم نے آئی ڈی ایف کے چار مرکاوہ ٹینک پر پھر سے گولے دا گے یہ ٹینک آل دکھیلیا سٹریٹ کی طرف جا رہے تھے اور اسی علاقے میں آئی ڈی ایف پر ہیوی کیلیبر موٹر گولوں سے بھی حملہ ہوا الکاسم بریگیڈ نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں ہماس کا لڑاکہ دور کھڑے آئی ڈی ایف کے ٹینک پر راکٹ سے حملہ کر دیتا ہے جس میں زوردار تھماکہ ہوتا ہے اسی ویڈیو میں الکاسم کا لڑاکہ سامنے کی ایک بیلڈنگ میں آئی ڈی ایف کے جوان پر بھی سنائپر آپریشن سے راکٹ تاگ دیتا ہے ہماس نے ایک اور ایسا ہی ویڈیو جاری کیا ہے جس میں الکاسم اور الکودز کے لڑاکے آئی ڈی ایف ٹینکوں کے ساتھ کھڑے اسرائیلی سینکوں پر سنائپر آپریشن کرتے ہیں دراصل ہماس کا ایک لڑاکہ پہلے تو ان جوان پر گھات لگاتا ہے اور پھر ان پر تابر توڑ راکٹ سے حملہ کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف رافہ میں حملے کو لے کر آئی ڈی ایف کا بھی بیان آ گیا ہے آئی ڈی ایف کے پروکتہ کا کہنا ہے کہ رافہ میں آئی ڈی ایف کے چار جوان گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں ان میں سے تین جوان پہرہ ٹروپر بریگیٹ کے تھے جبکہ چوتھا جوان گیوارٹی بریگیٹ کا ہے حالکہ انہ چار جوان معمولی روپ سے گھائل ہوئے ہیں لیکن آئی ڈی ایف کے پروکتہ ریئر ایڈ میرل ڈینیل ہیگری کا کہنا ہے کہ رافہ میں ابھی تک حماس کے تین سو ہتھیار بند لڑا کے مارے گئے ہیں اس کے علاوہ رافہ میں حماس کی دس سرنگوں کو بھی تبہہ کیا گیا ہے موسیقی